اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرتے ہیں اس کو یاد کرو کسر سے پڑھنا یقین جانے ہو بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے موت بھی آجو تو لا الہ الا اللہ تو ہے یہ نا یقین جانے میں نے اس کو میں نے ادمہ توبہ میری اوقات کیا ہے میں اللہ کو ادمہ ہوں میرا ہارٹ کا اپریشن ہونے لگا اپن ہارٹ سٹ بھی نہیں میں سٹینڈ ڈالنے لگے وہ نیلی نبت ختم ہونے لگی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نہ اپن کرنے لگے ہیں سٹینڈ نہیں ڈالے گا اچھا تھوڑی دیر کے بعد دبارہ اللہ تعالیٰ ان کو دن کی دے وہ فوجی افسر تھے فوجی اوسفیلت کی بات ہے انہوں نے دو گھنٹے کے بعد دبارہ اپریشن کرنے کے لیے وہ بڑے جنرل صاحب نے کہا اب تو ان کی ذرا ٹھیک ہے نبض بھی ٹھیک ہے سارا کوئی ٹھیک ہے تو اب سٹینڈ کوشش کرتے ہیں ڈالتے ہیں جب وہ دبارہ ڈالنے کے لیے آپ یقین ہیں میں نے اس وقت سوچ لیا کہ اب میں مار جاؤں گا کیونکہ اب یہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے توبہ کے لیے میں نے اللہ سے پچھا یا اللہ میں کیا پڑھوں جو مرتے ہوئے نا میرے موں پہ ہو میرے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالا کہ یہ تبار استغفار بھی آ گیا لا الہ بھی آ گیا توبہ بھی آ گئی اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاک صاحب کہتے ہیں یہ تو یہ کیا ہے یہ بال تو کھلے ہیں یہ تو بلاکچ کا ہے بلاکچ کا تو مجھے میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں الحمدلہ میرا اتنا ایمان اس دعا پر آیا یہ کتنے بڑے افیسر تھے اب رٹیڑ ہو گئے ہیں ان پر ایک دفعہ کوئی آگی لیتی کسی نے کی اس کو میں نے بولا یہ پڑھا کر غیب سے اللہ نے اس کی مدد یہ ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ طریقے نہیں ہیں یہ طبیعی عضبتی بناو تو سنگاؤ تو یہ یہاں باندھو یہ یہاں لے لو یہ نہ کرو استغفراللہ یہ اتنا زبردست یہ لفظ ہے جاؤ جات کرو دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر احمد کی بارش پڑھ ساتھ ہے دیکھو تمہیں اللہ بچوں سے مدد کرتا ہے جا ہم نے سٹیمپ لگائی ہے اس کو پڑھو کسر سے اپنے گناہیں سامنے لاؤ کسی زیادتی ہوئی ہے کوشش کرو اس کا اضالہ کرنے کی پھر سیدھے ہو جائے گے کہا اللہ کے رزقوں میں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ساری مخلوق جن انسان چرین پرند کو وہ ایک جو جو ہے سب کو برابر کا دے دے جو دمینوں سماع میں ہیں اللہ کی قسم اتنا بڑا میرا رب ہے کہ سوئی بھگو کر نکالو تو اس کے نکے کو جو پانی لگتا ہے اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا اتنا بڑا میرا رب ہے تم اس سے